اسلام علیکم فرنڈز آج ہم ڈیڈ ڈرائی بیٹری کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں گے عام طور پر ڈرائی بیٹری جب بیک اپ دینا چھوڑ دے تو ہمیں اسے ویسٹ کرنا پڑتا ہے تو ڈرائی بیٹری بھلے گاڑی کی ہو یا یوپی ایس یا سولر پلیٹس کے ساتھ لگی ہو تو اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہم اسے ویسٹ کرنے کی بجائے گھر میں ہی رپیر کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جس طرح آپ یہ ڈرائی بیٹری دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے اور کافی عرصہ سے سائٹ پر پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کے وولٹ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں 1.4 1.5 وولٹ آ رہے ہیں مطلب کہ یہ اس وقت بالکل بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو ہم اسے گھر میں ہی رپیر کریں گے اور چار چھے ماہ کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیں گے تو اس کے لیے ہمیں اس کے اس ٹاپ کو کھولنا پڑے گا مختلف بیٹریوں میں مختلف قسم کے ٹاپ ہوتے ہیں کسی کے اوپر پلیٹ لگی ہوتی ہے کسی کا یہ پورا ٹاپ اوپر سے کھلتا ہے تو ہم اس کے ٹاپ کو کھولتے ہیں رائے بیٹری میں ہمیں بار بار پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس میں پانی پھر بھی موجود ہوتا ہے اگر وہ اوور چارجنگ نہیں ہوئی ہوگی تو ڈیڈ ہونے کے باوجود اس میں سے پانی باہر نکلے گا اور اگر وہ اوور چارجنگ ہو کے خراب ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر کا پانی بلکل سوک چاہے گا ہم ایک ڈبے میں پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کاسٹک سوڈا ڈالیں گے اور اس میں حل کر کے تو کسی کیف کی مدد سے کاسٹک سوڈا والا پانی اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ لوگ اس میں پیپسی بھی ڈالتے ہیں پیپسی ڈالنے سے کوئی بیٹری بوسٹ نہیں کرتی پیپسی بھی اندر سے اس کی پلیٹو کو ہی ساف کرنے کا کام کرتی ہے لیکن وہ بڑا سلو عمل ہوتا ہے اس کی نسبت کاسٹک سوڈا زیادہ اچھے سے پلیٹو کو ساف کرتا ہے اور ان کے اوپر آیا کاربن جلدی سے ساف کرتا ہے اس طرح پلیٹیں 100% ساف تو نہیں ہو سکتی لیکن 50 سے 60% تک دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں کاسٹک سوڈا کے وجہ سے پلیٹو کے اندر ریاکشن ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اسے صرف 10 منٹ کے لیے اس کے اندر رکھنا ہے جو سل زیادہ خراب تھا اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ میل نکل رہی ہے اور جو قدرے ٹھیک تھا وہ اس میں سے اتنی میل نہیں نکلی فرنچ بیسیکلی ان کی پلیٹس کاربن کی وجہ سے آپس میں شارٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چارج نہیں ہوتی اور جب چارج نہیں ہوتی تو یہ بیکر بھی نہیں دیتی اسے صاف کرنے کا مقصد پلیٹوں کے کاربن کو صاف کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شارٹیج ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اسے اندر سے سادہ پانی کے ساتھ دھولیں گے فرنچ اس میں پریشر کے ساتھ پانی آپ نے ہرگز بھی نہیں ڈالنا کیونکہ پریشر کے ساتھ پانی یوز کرنے سے اندر سے اس کی پلیٹیں مزید ٹوٹ جاتی ہیں مزید ڈیمیج ہو جاتی ہیں پریشر سے پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا اسے نارمل پانی کے ساتھ کاسٹک سوڈے والا پانی اس کے اندر سے نکال دینا ہے اور اسے ایک دفعہ پھر اندر سے خالی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے جتنی میل تھی وہ ایک دفعہ نکل گئی ہے اسی طرح ہم اسے ایک دفعہ اور صاف کر لیں گے تاکہ اس کی پلیٹوں کے اوپر سے اچھی طرح سے کاربن ہٹ جائے فرنچ بیٹری استعمال ہونے کے دوران ان کی پلیٹوں کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا سکھا اتر کے نیچے اس کی بیس میں ایک تیہ بنا دیتا ہے جو پلیٹوں کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پھر ساری پلیٹیں آپس میں شارٹ ہو جاتی ہیں جو نہ تو اپنے اندر کرنٹ سیف کر پاتی ہیں اور نہ ہی بیک اپ دے پاتی ہیں اس طرح بیٹری کی بیس میں جمی ہوئی سکھے کی تیہ بھی ریزولف ہو جاتی ہے اور پلیٹوں کے اوپر آیا ہوا کاربن بھی اتر جاتا ہے اور بیٹری ایک دفعہ پھر بیک اپ دینے لگتی ہے تو فرنس اس کے بعد ہم نے یا تو بیٹری میں ڈالنے والا ڈسٹر وارٹر لے لینا ہے یا پینے والا منرل وارٹر لے لینا ہے یا پھر جو ایسی کا ویسٹیج پانی ہوتا ہے یا وہ لے کے اسے ہم کسی ڈبے میں ڈالیں گے اس پہ ہم دو چمچ نمک کے آئیڈ کریں گے اور اس میں ایک لیمونو چوڑ دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ایڈ کر لیں گے صرف اتنا پانی ایڈ کریں گے جس میں صرف اس کے سیل ڈپ ہو جائیں کسی سیل میں پانی کم یا زیادہ ہو تو کسی سرنج یا میٹر کی مدد سے ہم سارے سیلوں کے اندر برابر کر لیں گے اور اس کے بعد اسے چارجنگ پر لگا لیں گے کانسٹک سوڈا سے واش کرنے کے وجہ سے اب ہمیں اسے جھٹکے بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے سیل اندر سے بلکل واش ہو چکے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ امپیر کا چارجر مل جائے ہم اس وقت کمپیوٹر سپلائی سے 12 وٹ لے کر اسے چارج کرنے والے ہیں اس لئے اسے تھوڑا ٹائم زیادہ دینا پڑے گا کمپلیٹ چارج ہونے تک ہم اسے چارجنگ پر لگا کر رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہمارے 12 وٹ پورے کرتی ہے یا نہیں اس وقت بیٹری چارجنگ پہ تو شروع ہو گئی ہوئی ہے یہ امپیر بھی لے رہی ہے یہ بیٹری ہمیں صرف ایک وولٹ دے رہی تھی تو اتنا کام کرنے کے بعد یہ ابھی سات وولٹ پہ آگئی ہے اسے ابھی تھوڑی دیر اور چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو فرنس آلموس چار گھنٹے چارج ہونے کے بعد فائنلی ہماری بیٹری 11.89 وولٹ دینا شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے چار سے چھے ماہ تک دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے گھر کے UPS کے ساتھ چارجنگ پہ لگا سکتے ہیں وہ آٹومیٹک چارج کرنے کے بعد ٹرپ کر جائے گا اس کے بعد اگر یہ گاڑی کی بیٹری ہے تو آپ اسے گاڑی میں لگا لیں اگر UPS سے اتاری ہے تو آپ UPS پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کام آپ نے ڈیڈ بیٹری کے ساتھ کرنا ہے جو بیٹری آپ کو تھوڑا بہت بیک اپ دے رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا اگر آپ کی گاڑی آٹومیٹک گیر والی ہے تب رپیش شدہ بیٹری کو اس میں لگانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا آٹومیٹک گیر والی گاڑی میں ہمیشہ نئی بیٹری رکھنی چاہیے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ